پروٹین کا نرمان تو پچھلی کلاس میں پڑھا گیا اس کلاس میں پروٹین پر ہم کچھ ٹپڑی دیکھیں گے کہ پروٹین کی ویسے میں اور کون کون سی چیزیں ہم کو پتا ہونی چاہیے تو بیٹا اس کے لیے میں نے کچھ باتیں یہاں لکھ رکھی ہیں دیکھو میں پڑھ کے سناتا ہوں سب سے پہلے پروٹینز کی ویسے میں کہتا ہے پروٹین ہے کیا تو بولتا ہے پروٹین ایک نائٹروجن یوکت کیسا یوگیک ہے جیٹل کاربنی کی یوگیک میں سمجھ گیا جیٹل کاربنی یوگیک کا مطلب ہے نائٹروجن یوکت چھوٹے چھوٹے مولیکیول آپس میں جڑتے رہوں گے جڑتے رہوں گے اور ایک بہت بڑا مولیکیول بنا لیا ہوگا اور اس بڑے مولیکیول کو ہم نے بتایا کہ یہ نائٹروجن یوکت جیٹل کاربنی کی یوگیک ہے کہتا ہے ونسپتی اور جنتو ونسپتی کا مطلب ہے پین پودھوں میں اور جنتو کا مطلب ہے جیو جنتووں میں دونوں سے پرچور ماترہ میں پروٹین ہمیں کیا ہوتا ہے پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے منسیوں پر بھی جیو جنتووں پر بھی پین پودھوں میں بھی پروٹین ہوتا ہے اور بینا پروٹین کے تو کوئی ایسا جیو جنتو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا پین پودھا ہے جہاں پر پروٹین نہ پایا جائے آگے کہتا ہے اور جل آپ بھٹن پر الفا ایمینو عمل دیتے ہیں کہتا ہے پروٹین میں ایک اور فری ہاں جل بھٹن پر الفا ایمینو عمل دیتے ہیں کہتا ہے پروٹین ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو جل دورہ بھٹٹ کریں تو جل کے آپ بھٹن پر یہ الفا ایمینو ایسید کا کیا کرتا ہے نرمال کرتا ہے الفا ایمینو ایسید پڑھا تھا نا آپ نے ایک ایسا ایمینو ایسید جس میں الفا پوجیشن پر ایمینو گروپ لگا تھا دیتا ہے کہتا ہے اگر جنت و سریر کی بات کریں ہم لوگ بھی اسی میں سے سامیل ہیں یا جنت و سریر کی بات کریں لگ بگ انیس پرسنٹ بھاگ جو ہوتا ہے ہیومن باڈی کا یا جنتوں کے باڈی کا وہ پروٹین کا ہی بنا ہوتا ہے اگر میں بات کرتا ہوں جیسے بال ناکھون توچھا میں تو کم لیکن پھر بھی پروٹین ہوتا ہے توچھا میں سینگ کھور آدھی سبھی پروٹین دوارہ بنے ہوتے ہیں بال بھی جو ہوتے ہیں پروٹین دوارہ ہی بنے ہوتے ہیں کیریٹین نام ہوتا ہے اس پروٹین کا فیلال آگے چلیں گے کہتا ہے منعصر کے بھوجن میں کاربو ہائیڈریٹ اور وسا اگر اپلب نہیں بھی ہے منعصر نے بھوجن کیا اور اس کے بھوجن میں اگر اس کو کاربو ہائیڈریٹ اور فیٹ وسا کا مطلب ہے فیٹ اگر نہ ملا تو کام چل سکتا ہے لیکن وہ جیوید رہ سکتا ہے اگر اس کو کاربو آڈیٹ و وسا اپ لفظ نہیں ملتا ہے لیکن وہ پروٹین کے بینا جیویت نہیں رکھ سکتا پروٹین تو ہمیشہ چاہیے ہی بھوجن کے دوران اب آگے لکھتا ہے کہتا ہے ہمارے سریع میں کوشکائیں وہ اتک پروٹین کے ہی بنے ہوتے ہیں بالکل صحیح ہے اگر بیٹا آپ بھوجن کے دوران پروٹین گرین نہیں کرو گے آپ کو پروٹین نہیں ملے گا تو آپ کا جو باڈی ہوگا وہ ٹیشیو اتک اور کوشکائوں کا مطلب سل بنانا بند کر دیگا تو ہمیں اس لیے بہت جروری ہے کہ ہمیں ہر حالت میں پروٹین چاہیے کیوں کیونکہ ٹیشیو اور سلس دونوں لگاتار بناتے رہنے چاہیے باڈی کو اور وہ دونوں کیسے بنا پائے گا باڈی جب اس کے پاس کیا ہوگا پروٹین آگے لکھتا ہے کہتا ہے جو کارے کرنے میں نشٹ ہو جاتے ہیں ایسا بھی ہے کہ ہمارے سریع کے سل اور اتک جب ہم کارے کرتے ہیں تو ہمارے سریع کے سل کیا ہوتے ہیں نشٹ ہو جاتے ہیں اگر سریع کے سل نشٹ ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے آتا نئے اتکوں کے نرمار کے لیے بھوجن میں پروٹین کا آوستک ہونا جروری ہے اوپس تھی انیوار ہے جب پروٹین سریع میں پہنچتے ہیں تب ایسیل و پیسٹین دوارہ جل آپ گٹیت ہو کر الفا ایمینو عمل بنتا ہے میں اس بارڈ لائن کو یہاں پر لکھی جو رہو میں اس کو میں اپنی بھاسا میں پڑھ کے سناتا ہوں دیکھو کیسے ہے ہم لوگوں کو کیا ہو ہم لوگوں نے بھوجن گرن کیا اور بھوجن کے دوران ہم لوگوں نے بھوجن میں سے کچھ ماترہ کس کی تھی پروٹین کی وہ باڈی پر گئی اجھا یہ بھوجن کے دوارہ گیا پروٹین ست سے کہاں ہی کٹھا ہوگا پہلے جا کے ہمارے اس طمق میں ہی کٹھا ہوگا اس طمق میں ایک انجائم ہوتا ہے جس کو پیپسین بولتے ہیں وہ پیپسین انجائم کون سے ایسیڈ کو پروڈیوش کرتا ہے ہائیڈرو کلورک آمدن کو اب یہ ہائیڈرو کلورک آمدن کرتا کیا ہے عملیی مادیح مادیح مجھد تیار کرتا ہے اور بھوجن میں گیا ہوا پروٹین اس عملی مادیح مجھد میں کیا ہو جاتا ہے ڈیکمپوز ہوتا ہے اپگھٹت ہوتا ہے اور جب ڈیکمپوز ہوتا ہے تو بھوجن کا پروٹین ڈیکمپوز ہو کر ایمینو ایسڈ میں چینج ہو جاتا ہے اب ہمارا جو پروٹین تھا بوجن کا وہ ایمینو ایسڈ میں پہنچ گیا اب ایمینو ایسڈ میں بدل جانے کے بعد رودھر واہکان جو ہوتی ہیں یہ رکت کے ساتھ ان ایمینو عملوں کو سری کے ویبن بھاگوں میں پہنچاتی ہیں بلڈ کے ساتھ یہ ایمینو عمل سری کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے بھاگوں میں پہنچ گیا اور جب یہی ایمینو عمل رکت کے ساتھ سری کے ویبن بھاگوں میں پہنچتا ہے وہاں یہ مولیکل پھر آپس میں جڑنا اسٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر سے کائیکہ نرمان کرتے ہیں پروٹین کا مدلہ بھوجن کا پروٹین اسیل کی پردنس پہ پہلے ٹوٹا اور اس نے کیا بنایا ایمینو عمل پھر یہی ایمینو عمل دریو آئیکہوں سے سری کے ڈیفرنٹ پارٹ پہ پہنچا پروٹین ایمینو عمل میں ٹوٹا تھا یہ ایمینو عمل سری کے ویبن واگوں میں پہنچ کر پھر سے آپس میں جڑنا اسٹارٹ ہوا اور پھر دوبارہ سے کیا بنا کر تیار کیا پروٹین تو سمجھ کے پروٹین کیا ڈائریکٹ بھوجن سے پرات ہوا پروٹین سری کے ویبن بھاگوں پر پہنچتا ہے تو نہیں سب سے پہلے اسے کس روپ میں بدلا جاتا ہے ایمینو عمل میں کس کے دورہ پیپسی نامک انجائم کے دورہ ہم اپنے سری میں پائے جانے والے بھوجن کے دورہ گرین کیے جانے والے پروٹین کو سب سے پہلے ایمینو ایسید میں چینج کرتے ہیں یہ ایمینو ایسید اب رودھر وائیکاو دورہ پورے سری کے ڈیفرنٹ پارٹ میں جائے گا اجھا دیفرنٹ پارٹ میں پہنچے گا یہ پھر سے ایمینو ایسید بنائیں گے جا کر سوری پھر سے پروٹین بنا کر تیار کریں گے تو اس پرکار سے ہمارے دورہ بھوجن میں لائے گیا پروٹین باڈی کے ہر ایک پارٹ میں جس کو جہاں ضرورت ہے یہ پہنچتا گیا تو دھیان لگنا اس بات کو کبھی اگر ایسا کوششن آجاتا ہے کیا بھوجن دورہ گرین کیا گیا ہی پروٹین ڈیریکٹر ہماری باڈی کے ہر پارٹ پہ پہنچ سکتا ہے تو نہیں بھوجن سے دورہ گرین کیا گیا پروٹین کبھی کسی پارٹ میں نہیں پہنچتا اگر وہ پہنچتا ہے تو کیولئے اس ٹمک میں پہنچتا ہے پھر اس ٹمک میں ماں کی پروسیزر ہم نے بتا رکھا ہے کہ ایسا کیسا ہوتا ہے تو اس لائن کو چھونتے ہیں یہ والی لائن حضرت انگوں میں پہنچتے ہیں جہاں یہ نئی کوشکاں اور ارتکوں کا نرمار کرتے ہیں اس بات کو چھونتے ہیں یہاں تک پھر آتا ہے کہتا ہے ویلیتا کے آدھار پر پروٹین کا ورگی کرنے ویلیتا کے آدھار پر پروٹین کا ورگی کرنے کا مطلب میں دیکھوئے کیا ہوا ہم نے جب ڈیفرنٹ ٹائپ کے پروٹین پائے ہم نے اس کو جل اپ بٹن کرانا اسٹارٹ کیا کیونکہ مجھے پتا تھا پروٹین جل اپ بٹن کرنے پر کئے میں ٹوٹ جاتے تھے ایمینو ایسیڈ میں تو میں نے ڈیفرنٹ ٹائپ کے پروٹین کا جل اپ بٹن کرانا اسٹارٹ کیا تو جب پروٹین جل دوارہ اپ گھٹیت ہوئے تو جل کے اپ گھٹن کے بعد میں نے چیک کیا یہ کون کون سا کیمیکل دیتا ہے تو مجھے ڈیفرنٹ ٹائپ کے کیمیکل ملنے اسٹارٹ ہو گئے اور اس بیسس پر میں نے پروٹین کو تین بھاگوں پر ڈب بانٹا پھر دیانکنا جل میں گھلتا ہے ایک پروٹین یا جل دوارہ جب بھی اپ گھٹت ہی ہوتا ہے پروٹین وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے کیمیکل پروڈیوز کرتا ہے اور ان کیمیکل کے بیسس پر میں چیک کرتا ہوں تو پروٹین ہمیں کتنے پرکار کے ملتے ہیں تین پرکار کے کہتا ہے پہلا پروٹین ہوتا ہے سادھرن پروٹین سادھرن پروٹین کون ہوتا ہے کہتا ہے سادھرن پروٹین وہ پروٹین ہوتے ہیں جو جل اب گھٹت پر کیول کونسے ایمینو ایشیڈ دیتے ہیں الفا ایمینو ایشیڈ یہ لائن بہت دھیان رکھنی میں نے بہت چھوٹی لائن لکھئے کیجل اب گھٹت پر کیول کونسا ایمینو ایشیڈ ملے گا الفا ایمینو ایشیڈ ملیں گے اور کچھ بھی نہیں ملے گا متلب اگر سادھرن پروٹین کو جل دورہ بڑھے کر آتے ہیں کیول الفا ایمینو عمل الفا ایمینو عمل الفا ایمینو عمل الفا ایمینو عمل دوسرا کچھ بھی نہیں بن کے تیار ہوگا تھاؤزنڈ مولیکل بھی ملیں گے اور تھاؤزنڈ کے تھاؤزنڈ مولیکل کس کے ہوں گے الفا ایمینو عمل دوسرا کیمیکل بنتا ہی نہیں ہے یا ملتا ہی نہیں ہے کہتا ہے کیونکہ یہ کیول الفا ایمینو عمل سے بنتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر کوئی بھی پروٹین جل میں گل کر کیول الفا ایمینو عمل دیتا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ الفا ایمینو عملوں سے مل کر بنا ہوا ہے ابھی آگے پڑھتے ہیں اسی بات کو کہتا ہے کہ اس کا ایجیمپل کیا رہے گا دھیان لکھنا ایجیمپل کچھ یاد کر لینا پورے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دو ایک دو یہ ہر ایک ایجیمپل پتا ہونا چاہیے سے لیکٹو ایل بومین یہ لیکٹو ایل بومین جو ہمارے پاس پروٹین ہے کہاں پر پایا جاتا ہے دودھ میں دوسرا کہتا ہے سیرم ایل بومین کہاں ملتا ہے ریکٹ میں تو آگے پڑھیں گے یہ یاد رکھنا اس کو رکھتو والا کہتا ہے گلو ٹیلن کہاں ملتا ہے گہوں میں مطلب گہوں میں بھی پروٹین ہوتا ہے ہاں کہتا ہے پرو لائمین کہاں پر ہوتا ہے گہوں میں بھی ہوتا ہے مکہ میں بھی ہوتا ہے اب دیماغ میں آ گیا میرے کہ سر جی ابھی تو آپ بتا رہتے ہیں کی متعلقوں میں ہوتا ہے آپ کہہ رہا ہے بیٹا یہ دونوں پروٹین ہوتا ہے میں ابھی آگے چلتے ہیں ہیسٹون ایس بی کا مطلب ہوتا ہے ہیمو گلو بین ہیمو گلو بین میں پایا جاتا ہے کون سا ہیسٹون مطلب بلڈ میں بھی پروٹین ہوتا ہے ہیمو گلو بین ابھی آگے کہتے ہیں مجھے ہیں مچلی میں لوگ پروٹین وغیرہ کھاتے آتا ہوتا ہے اس میں سے تو صحت بنتی ہے ہاں مچھلی میں پروٹین ہوتے لیکن سیلیمن مچھلی میں پروٹین کی ماترہ سب سے آدھیک ہوتی ہے سیلیمن مچھلی دھیان لکھنا اس کو باقی جروی نہیں ہے آپ کے لیے کہتا ہے ہاں کولیزن کولیزن کا مطلب کالویزن ایک پروٹین ہے وہ کہاں ملتا ہے یہ ہڈیوں میں ہڈیوں کو مجبوط کرنا ہے کولیزن پروٹین چاہیے ہم لوگوں کو یہ تو ہو گیا بیٹا سادھران کے لیے سادھران پروٹین ہے اب چلیں گے بیٹا سی MIL معید پروٹین کی پریباسہ کو دیکھ لیں بالکل سمجھ میں آنے والا ہے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے سادھران پروٹین کی بات کریں سادھران پروٹین جلد دورہ گھٹیت ہو کر کیا بناتا تھا کول ایک ٹائپ کا کیمیکل اور وہ ایک ٹائپ کا کیمیکل تھا کیا الفا ایمینو امم تھیک ہے ہیں اللکہ سیون کی اب بات کریں گے کہتا ہے ڑا یہ جلد دورہ گھٹیت Serge Douk بالامیینو ایسید کے اترکت مطلب یہ جلدوارہ پوٹ flats کیکسر دیا RJ دیا اور ساتھ میں کیا دے رہا ہے کاربوائیڈیٹ بھی دے رہا ہے نقلک bio asid بھی دہ رہا ہے اور ساتھ میں فوس فوری اسید بھی دید رہا حلیث واپARA کے میں کیا سمجھتا تھا س آدمہ پروٹینا تھا وہ hopes to do جو سمیت پروٹینا یہ کیا کیا دہ رہا ہے نقلک ساتھ میں کاربوائیڈیٹ بھی دے رہا ہے نیوکلیک ایسد بھی دے رہا ہے فوسفوریک ایسد بھی دے رہا ہے تب ہی اس کا نام ہے سیوگمیت کیوں کیونکہ یہ کئی پرکار کے کیمیکل سے کیا ہے مل کر بنا ہے ابھی آگے پڑھیں گے جیسے کوئی ہم سے اس بات کو بھی پوچھتا ہے بتاؤ سیوگمیت پروٹین کے اویاؤں کون کون سے ہیں یا سیوگمیت پروٹین کن کن اویاؤں دورہ بنیا ہوتا ہے تو بیٹا اس کا انصر بھی ایسا کچھ لکھیں گے کیا لکھیں گے کہتا ہے سب سے پہلے تو ایمینو ایسیڈ کاربو ہائیڈریٹ نیوکلیک امل اور فوسفوریک امل سے مل کر بنا ہوتا ہے سیوگمیت پروٹین ایسا اگر کوشن آئے گا ہم اس بات کو بتائیں گے آگے دیکھو اسی بات کو پڑھتے ہیں کہتا ہے اگر میں اس کا ایکزیمپل پڑھتا ہوں تو نیوکلیو نیوکلیو پروٹین جو ہے یہ سیومیت پروٹین ہے اور جب بھی اس کا جلگ گھٹا ہوگا وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے کیمیکلز دیکھا نیوکلیو پروٹین پایا کہا جاتا ہے سمست کوشکاؤں میں جتنے بھی سریر میں سیل ہیں کوشکاؤں ہیں سب ہی میں پایا جاتا ہے اگلا ہے اس کا ایکزیمپل گلائیکو پروٹین انڈے کا کون سا بھاگ سویت بھاگ انڈے میں دو بھاگ آپ دیکھتے ہوگے کچھے انڈے کو توڑو گے اس کے کتنے پارٹ ملیں گے دو پارٹ ایک کچھے انڈے کو توڑو گے اندر والا بھاگ پیلا بھاگ اور ایک دوسرا کیا ہوتا ہے اس پیلے بھاگ کے چاروں اور کا سفید پارٹ تو وہ سفید والے پارٹ میں کیا ملتا ہے گلائیکو پروٹین آگے لکھا ہے کرومو پروٹین اور بیٹا کرومو پروٹین کہاں پایا جاتا ہے اب یہ یہ کلورو فیل جانتے ہو کہاں پہ ملتا ہے پین پودوں کی ہری پتیوں میں کلورو فیل ملتا ہے اور اس کے سائطہ سے بھوجن بنتا ہے تو کلورو فیل کہاں پایا جاتا ہے پین پودوں کی ہری پتیوں میں اور اس میں سے پایا جانے والا پروٹین ہوتا ہے کرومو پروٹین یہ سیکنڈ ٹائپ کا پروٹین ہو گیا ابھی تھرڈ ٹائپ کے پروٹین کو پڑھتے ہیں کہ ویلیتا کے آدھار پر میں تیسرے پرکار کا پروٹین کون سا لکھا ہے اس پہ لکھا ہے ویتپن پروٹین اب اس کو پہلے پڑھ دیتے ہیں پھر سمجھتے ہیں کیا لکھا ہے کہتا ہے جب سادھارن یا سیومیت پروٹینوں کا ایمینوں عملوں میں جل اپ گٹن ہوتا ہے تب ویبھن پدوں میں بننے والے پروٹین کہنے کا پروٹین کہاں گیا ویتپن پروٹین کہلاتا ہے کہتا ہے ہمارے پاس یا تو سادھارن پروٹین ہو یا تو کیسا پروٹین ہو دوسرا والا سیومیت اگر ہم سادھارن یا سیومیت پروٹین کا جل اپ گٹن کراتے ہیں تو جل اپ گٹن پہ وہ ایمینوں ایسید میں ٹوٹتے ہیں لیکن کبھی کبھی ٹوٹتے ہوئے وہ ایمینوں ایسید آپس میں بھی کیا ہوتے ہیں جڑتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی رہتے ہیں جڑتے بھی رہتے ہیں تو سادھارن یا سیومیت پروٹینوں کا جل اپ گٹن کرانے پر وہ اپنے کمپوننٹ میں ٹوٹے بھی اور کمپوننٹ آپس میں جڑ کے بیچ بیچ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ میں انہیں نے کچھ پرکار کے پروٹین کا نرمار بھی کیا تو سادھارن یا سمیمیت پروٹینوں نے جلا بٹن کے دوران اپنے بیج بیج میں جن چھوٹے 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 پروٹینوں کا نرمار کیا ان پروٹینوں کا نام ہم کیا کہتے ہیں ویدپن یا ایسے بھی سوچ سکتے ہیں سادھارن یا سمیمیت پروٹین دورا بنائے گئے جو نئے پروٹین ہوں گے ہم ان پروٹینوں کو کیا کہیں گے ویتپند پروٹین سادھارن یا سمیمی پروٹینوں سے جو پروٹین بنتے ہیں ہم کو کیا کہنے والے ہیں ویتپند پروٹین اب آگے میں اگر پڑھتا ہوں ویتپند پروٹین میں سے تو کہتا ہے ویبین پندوں میں پراتھ ہونے والے پروٹین کیا کہلاتا ہے ویتپند پروٹین اگزیمپل پہنچے گا تو پروٹیوز پیپٹون اور پیپٹائیڈ ان کو اگر دھیان دے ہوگے تو ان کیمیکلز کو تھوڑا سا یاد رکھنے جو دے پروٹیوز پیپٹون اور پیپٹائیڈ یہ ایسے پروٹین ہیں جن کو ویتپند پروٹین کہتے ہیں ویتپند پروٹین بنتے کس سے ہیں سادھارن پروٹین اور کس سے سائنگوی پروٹین کے جداب گٹن سے اب یہ آگے پڑھیں گے بیٹا بڑا چھوٹا سا لکھا ہوا ہے سنگٹن کے آدھار پر پروٹین کا ورگی کرن سنگٹن کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ بناوٹ کے بیسز پر پروٹین دو پرکار کی ہوتے ہیں ایک ریشے دار پروٹین جس کو ہم اگر پڑھیں تو بولتا کیا ہے یہاں لکھا ہے کہتا ہے ان کے لمبے لمبے دھاگے داروں بیٹا ان کے جتنے بھی ان پروٹین کے اندھار ہوتے ہیں وہ ایک سیدھی سرنکھلا میں جڑے ہوتے ہیں جب سارے پروٹین کے مولیکل ایک ساری الفا ایمینو ایسر کے مولیکل سرنکھلا میں جڑے ہوں گے تو بیٹا پروٹین کی سرنکھلا بھی کیسی ہوگی سیدھی اور سیدھی سرنکھلا کوئی تو آپ کیا کہتے ہو ریشے دار سرنکھلا پھر ایک بار دواز میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جو ریشے دار پروٹین ہوتا ہے اس میں سے جو مولیکل ہوتے ہیں وہ ایک دوترے کے ساتھ جڑتے ہیں کہ اسی سرنکھلا میں سیدھی سرنکھلا میں جس کو پارسو سرنکھلا بھی کہتے ہیں ایک سیری سرنکھلا میں اگر سارے کے سارے اڑو مولیکیل جڑتے چلے گئے مولیکیل جڑتے چلے گئے تو ہمیں ایک سیری سرنکھلا ملی جسے ہم نے کہا یہ تو ریشے دار اکرت میں ہے تو میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہتا ہے یہ لمبے لمبے ان کے لمبے لمبے دھاگے دار اڑو پار صوروپ میں مطلب سیری سرنکھلا بناتے ہوئے جڑ کر ریشے دار سنکھلا بناتے ہیں اور ریسے دار سنقلہ بنانے کے بعد اس میں سے ایک امپورٹن چیز ہم کو اور پڑھنا ہے کہتا تتہا پربل انتر آنوی بلوں کے کرن یہ بھی دھیان لکھنا ہے کہ جو ریسے دار پروٹین ہوتا ہے اس کے انگوں کے مدے کا آکرشنبل کیسا ہوتا ہے بہت اسٹرونگ ہوتا ہے اور جب انگوں کے مدے آکرشنبل بہت زیادہ اسٹرونگ ہوگا تو ہم نے اس کو جب بھی جل میں ڈالا ہم نے دیکھا یہ جلدی سے جل میں گھلا نہیں اگر مولیکیوز کے بیج کا بانڈ سٹرونگ نہیں ہوگا تو کمپاؤنڈ جلدی گھل جائے گا لیکن کیونکہ ریسے دار جو پروٹین ہوتے ہیں ان کے مولیکیوز کے بیج کا بانڈ کافی سٹرونگ ہوتا ہے یہ آسانی سے جل میں گھلنسیل نہیں ہوتے تو میں نے ساتھ میں یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ آدھیک انتر آنوی کا آکرشنبل کے کرن یہ جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یہ جل میں کیسے ہیں ابھی لے ابھی آگے لکھتا ہے کہتا ہے جاتا ہے بال میں ناکھون میں اون میں توجہ میں سینگ میں اور پنکھ میں ایک چیز میں نے چھوڑ دیا ہے خور جانوروں کو جانتے ہو نا پیروں کے ناکھون کو کیا کہ بولتے ہیں خور بولتے ہیں تو ان پہ بھی یہ پاہ جاتا ہے اور پچھیوں کے پنکھوں میں بھی میوسین نئی چھپکلی کی پونچ میں یہ والا پروٹین نہیں ہے تو یہ والا پروٹین کے وال خور سینگ اگر سینگیں ہوں گی تو جانتے ہو آگے آتا ہے کہتا ہے میوسین میوسین نامک پروٹین کہاں ہوتا ہے مانسپیسیوں میں اس کو تو یاد بھی نہیں کرنا پڑے گا میوسین مانسپیسیوں میں پاہ جاتا ہے آخری میں لکھا ہے فائیبروین اور فائیبروین کہاں پایا جاتا ہے ریشم میں لاشٹ میں چلتے ہیں ایک پرکار اور تھا سنچنا یا سنگٹن کے آدھار پر اگر میں پروٹین کو پڑھتا گلوبلر پروٹین نام یہ گلوبلر پروٹین کیسے سنسنا بنائی ہوگی گول ریشدار سیری سنکلا بنائی تھی تو گلوبلر کیسے بنائے گا گول میں پڑھتے سناتا ہوں کہتا ہے اس کے آنو مڑتے ہوئے یا مڑ کر لگ بھگ گولہ کا اکرتی بناتے ہیں یہ مولیکل آپس میں جڑتے رہیں گے جڑتے رہیں گے اور آپس میں جڑ جڑ کے ایک گول آتا رہا اکرتی بنا لیں گے کہتا ہے ان میں انتر آنو بل جو ہوتا ہے وہ کونسا بانڈ ہوتا ہے ہائیڈروجن بانڈ اور یہ ہائیڈروجن بانڈ کیسا ہوتا ہے دربل اور دربل بانڈ ہونے کے کرنے یہ کیسا ہے جل میں گھلنسیل ہے ویسے بھی آپ جانتے تھے جس بھی کمپوننٹ میں ہائیڈروجن بانڈ پایا جاتا تھا وہ جل میں کیسا تھا گھلنسیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں کبھی پوچھتا ہے گلوبلر پروٹین جل میں گھلنسیل ہوتے ہیں کیوں ترند بتائیں گے کہ گلوبلر پروٹین میں مولیکیوز کے بیچ میں کونسا بانڈ ملتا ہے ہائیڈروجن بانڈ اور اس ہائیڈروجن بانڈ کی پرزنس کے قرارن گلوبلر پروٹین جو ہوتے ہیں وہ جل میں کیسے ہیں گھلنسیل ہیں آگے کہتا ہے اسی میں سے اگزیمپل چیک کرتے ہیں انسولین انسولین جل میں گلنسیلے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہماری شریر میں کاربو ہائیڈریٹ کی ویلیو بلڈ میں بڑھ جاتی ہے رکت میں تو اب رکت میں بڑھے ہوئے کاربو ہائیڈریٹ کی ویلیو کو جیسے سگر ویلیو کہتے ہیں وہ بڑھ گئی آپ نے کہا ڈائیبیٹیز بڑھ گیا ہے تو اس ڈائیبیٹیز کو آپ کیا کریں گے انسولین کے تھو انسولین ایک ایسا پروٹین ہوگا جو ہم اپنی باڈی پر کیا کریں گے انجیکٹ کریں گے اور یہ باڈی میں پانی رکت سب میں گلتے ہوئے کاربو ہائیڈریٹ کی اس ایکسٹرا ایمانٹ کو جو رکت میں گلی تھی اس کو کیا کرے گا کم کرے گا اور کم کرتے ہوئے ایک نشیت ویلیو پر کیا کر کے لے آئے گا اگر بیٹا یہ رکت میں نہ گلتا پانی میں نہ گلتا تو یہ کاربو ہائیڈریٹ کی ویلیو کو کم نہیں کر سکتا تو انسولین جو ہوتا ہے یہ سگر کی دوہ ہے اس کو کہتے ہیں ڈیابیٹیز کی لیکن انسولین کا یوش تب کیا جاتا ہے جب مانو سریر میں کاربو ہائیڈریٹ کی بہت زیادہ ماترہ سریر میں ہمارے بلڈ میں اوپس تھے تھو چھوٹی موٹی ماترہ تو ہم دواؤں کے تھو اس کو کیا کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں انسولین کا انجیکشن تو کافی زیادہ پھر کمپلیکس سیچوییشن پر ہی لگتا ہے آگے لکھتے ہیں کہتا ہے تھائیرو گلوبین یہ بھی ایک پرکار کا ایسا پروٹین ہے جو گلوبلر ہے آگے ہیمو گلوبین بتانے کی جروت ہی نہیں ہے ہیمو گلوبین کہاں پر ہے رکھت میں ابھی آگے ایک اور جیسے فائیبری فائیبری نوزن یہ بھی پروٹین ہے جو جل میں گلنسیل ہے گلوبلر پروٹین ہے سنچنا کیسی ہوگی گولا کا تو میں جیسے پوچھناوں کی ریشہ دار پروٹین جو ہوتا ہے وہ جل میں گلنسیل ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا پربل انتر آنوک آکرشن بلکہ کر یا آکرشن بند کی کر اور گلوبلر پروٹین ہوتا ہے وہ جل میں کیسا ہوتا ہے گلنسیل اس کو نوٹ کرتے ہیں پروٹینو کے پرکار پڑھنے کے باد اب ہم سٹارٹ کریں گے کہ پروٹینوں کی سنچنا پروٹین کی بناوڑ کیسی ہوتی ہے تو بیٹا اگر میں چیک کروں تو پروٹین کی بناوڑ کو کئی بھاگوں میں بانٹا گیا ہے ان میں سے میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں کہ پروٹین کی پراثنی سنچنا کیا ہے ابھی دوتی یہ سنچنا بھی ہے اس کی پروٹین کی تو سب سے پہلے جیسٹارٹ کریں گے پراتھمی سنچنا کیا ہے مینہ لکھا ہے پروٹین کی جو سنچنا ہوتی ہے یا اسے میں لی ہ contained پراتھمی سنچنا کہتا جب بلد پرکار کے ایمنی세요 دھیان رکھنا ہے سیم ٹائپ کے ایمنیوری کی بات نہیں ہو رہی ہے جب بلد پرکار کے ایمنیوری ایک نشد کرم میں جڑ کر ایک نشد کرم میں جڑتے ہیں اور تب سرنکھالا کا نرمال کرتے ہیں اگر کئی سارے ایمنیوری جو ہیں وہ جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے امینویسید اگر آپس میں جڑیں وہ بھی کیسے کرم میں جڑیں ایک نشط کرم میں جڑیں تو ایک نشط پیٹر میں جڑتے ہوئے جو بھی سنکھلا یہ سنچنا بنا کر تیار کرتے ہیں ہم اس سنچنا کو پروٹین کی کون سنچنا بولتے ہیں پراثمیک ابھی چیک کریں گے کہ پراثمیک سنچنا کو بنا کیسے سکتے ہیں ایمپورٹنٹ تو یہ یہ کہ پراثمیک سنچنا کو بنایں گے کیسے تو چیک کریں گے ہم نے کئی سارے امینویسید لے رکھی ہیں جن کو میں نے ایک نشط پیٹر میں رکھا دے وہ کیسے پہلا امینویسید آر سی ایچ ٹو ایچ سنگل بانڈ این سنگل بانڈ ایچ سنگل بانڈ ایچ آپ کو یاد ہوگا اور بھی میں بناوں تب یہ سمجھ میں آگا سی ڈبل بانڈ او سنگل بانڈ او ایچ اگر اس فورمولے کو پورا میں دکھاؤں تو یہ کیسے لے سکتے ہیں آر سنگل بانڈ بیٹا سی کے ساتھ ساتھ کیا لگا ہے سی ایچ اور اسی سی میں کیا لگا ہوا ہے آگے چلتے ہیں تو سی ڈبل او یہ تو الفہ ایمینویسید ہے نہیں مینویس Absolutely میں نے ایمینویس ایڈ کو تھوڑا سا سٹرکچر فورم میں لکھا ہے اگر ہر ایک ایٹم کے لیے ایک الگ سے بانڈ بنا دیا ہے تو اگر میں ہر ایک ایٹم کے لیے الگ سے بانڈ بناوں تو اسی ایسachsen کو اس فورم میں لکھا جا سکتا ہے ابھی میں دوسرا مولیکیول بھی لکھتا ہوں لیکن دھیان لکھنے والی بات ہے اس نے بولا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ایمینو ایسید تب اب میں کیا کروں گا میں یہاں جو ایمینو ایسید لکھوں گا یہاں لکھوں گا آر ڈیس کیونکہ اگر یہ آر کو ریپریزنٹ کرے گا تو یہ آر ڈیس کو تب بھی تو ڈیفرنٹ ہو پائے گا آگے سی سامنے لکھا ہوا ہے این سنگل بانڈ ایچ سنگل بانڈ ایچ بیٹا آگے اگر میں چیک کرتا ہوں تو سی ڈبل بانڈ او سنگل بانڈ ایچ اور بیٹا یہاں ایک ایچ ایک اور مولیکیول لکھ دیتے ہیں کم سے کم تین مولیکیول لکھ لیتے ہیں اس پہ اور بیٹا تیسرا مولیکیول لکھیں گے تو بیٹا یہاں رہے گا آر سنگل بانڈ سی سنگل بانڈ این اس پر دو ایچ بیٹا اوپر کی اور ایک ایچ ادھر سی ڈبل بانڈ او سنگل بانڈ ایچ ابھی ایک چیز اور دھیان دینی ہے پہلا مولیکل آر تھا وہاں پہ بھی آر تھا تو میں کیا کروں چینج کر دوں آر ڈبل ڈیس ابھی سوچنے والی بات ہے اگلا فورمولا لکھے پہلا فورمولا تیسرے سے میچ کر رہا ہے سیملر ہے دیکھو آر اوپر تھا تو آر ڈیس ڈبل ڈیس اوپر ہے اب جو اس کے بعد مولیکل آئے گا وہ اس سے میچ کرے گا پھر اس کے بعد جو مولیکل مطلب one three five seven nine یہ مولیکل سیملر رہیں گے سیم نہیں رہنے سیملر اور two four six eight ten یہ مولیکل سیملر رہنے والے ہیں اب ہم نے سب ان کا کیا کروایا سنگھنن اب سنگھنن کیا ہوتا ہے جب کئی سارے کیمکل آپس میں ملیں جھلیں اور اس دوران جل کا نرمان بھی کریں ہم ایسے بکریہ کو کیا کہتے ہیں سنگھنن تو بیچ سنگھنن کیسے ہوگا دیکھو ڈھیان دینے والی بات ہے یہ والا oh اس کے کہہ سے بکریہ کرے گا s سے سیم چیز یہ والا oh nh2 کے s سے بکریہ کرے گا ابھی آپ سمجھ گئے ہوگے یہ والا oh کس سے بکریہ کرے گا اپنے سے آگے رکھے h سے یہ والا اپنے سے آگے رکھے کہہ سے بکریہ کر لے گا h سے اچھا بکریہ یہاں ہوگی کی نہیں ہوگی اس پہ ہوگی nh2 اس کے پہلے رکھے ہوگے کا ایسے بکریہ کرے گا os سے وہاں جہاں h ہوگا اس سے بکریہ کر لے گا میں چیک کروں گا بنا کیا میرے پاس تو ایک کام کرتے ہیں یہاں اس کو بنا کر دیکھتے ہیں میٹا وہاں رکھنا کٹھن رہے گا کیوں جگہ اتنی ہے نہیں تو میں اس کو نیچے لکھ کے دکھاتا ہوں کیسے بنے گا سب سے پہلے r single bond c single bond h single bond c double bond o اور بیٹا یہاں میں نے لکھا n single bond h اور یہ والا bond اگلے والے سے جڑ گیا ہوگا ابھی یہاں کا h نہیں لکھا یہ h چلا گیا o h کے ساتھ کیا بناتے ہوئے جل آگے بھی ایسی سرگلا جڑی ہوگی ابھی آگے چلیں گے اس بات کو c کے ساتھ جو bond تھا وہ c کے ساتھ جانے والا bond o اور h آپس میں جڑ گئے تو یہ c والا bond کس سے connect ہوگا n سے یہ c والا bond connect ہوگا جا کے n سے تو n سے جڑا n کے ساتھ ایک h ہے یہاں c ہے ادھر r dash ہے ادھر h ہے بیٹا اوپر چلیں گے c double bond o اور یہ آپ یہ بھی تو دیان نہ کھو o h کس کے ساتھ نکل گیا تھا h کے ساتھ ادھر یہ والا bond c کا کھالی ہوا ادھر کس کا bond کھالی ہوا n کا تو c والا bond کس سے جڑنا چاہیے n سے میں تھوڑا سا اس کو اچھا بناتا ہوں c والا bond جڑنا چاہیے n سے آگے میں کیمیکل کی بات کروں گا r dash کر لیتے ہیں اس کو c اوپر کی اور h یہاں دیکھو گے c double bond o اور یہ والا bond آگے جڑ گیا ہوگا ادھر کی اور r double dash یہ structure پیچھے کی اور بڑھتا چلا جائے گا یہ structure آگے کی اور نکلتا چلا جائے گا اور اس سنچنا کو پرابتوی سنچنا کو ہم نے کیا بتایا ہے یہ primary سنچنا ہے پراثمی سنچنا ہاں میں نے لکھا یہاں پہ دیکھو دھیان لکھنا کبھی پراثمی سنچنا کہے گا اس پرکار کی بنا کیا نہیں یا تو دو کام کیے جا سکتے ہیں یا تو آپ پراثمی سنچنا کو بنانے کا نیم تیار کر لیں تو بنا کر بھی دکھا دیں اگر نہیں تیار کر سکتے تو آپ اتنی چیز کو تیار کر کے رکھیں سنچنا مانگی تھی نا تو سنچنا یہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے بچہ بنانا بھی جانداد جاتا ہے اس کو پتل دیتا ہے بنایا کیسے گیا تو اس کے لئے تھوڑی سی آسانی بھی ہو جاتی ہے کوئی پوچھے گا بھی کہ پراثمی سنچنا کو بنا کر لکھائیے تو اس کو رییکٹنٹ یاد ہے لکھنے کا طریقہ تو پروڈکٹ کو آسانی سے لکھ سکتا ہے ڈائریکٹ پروڈکٹ کا ملنا تو آدمی سوچتا ہے کہ ابھی یہ کیسے بنا کر تیار کیا یہ کٹھیں تو آپ چاہیں تو آپ کیوں لی سٹرکچر آپ سے ڈیمانڈ آئے گی پرائیمری سنچنا کیا ہوتی ہے یہ بات لکھیں گے اسٹرکچر کیسا ہوتا ہے یہ اسٹرکچر بنا کر تیار کریں گے اس کو نوڈ کریں گے سیکنڈری اسٹرکچر کو پڑھیں گے اب آتا ہے کہ پروٹین کی دوتیے سنچنا تو بیٹا پروٹین کی دوتیے سنچناوں میں سے بھی کئی سنچنا ہیں اور پروٹین کی دوتیے سنچنا میں سے میں کون سی سنچنا کو پڑھوں گا الفا ہیلکس اسٹرکچر کو الفا ہیلکس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے میں کہتا ہوں لکھتا ہے دیکھو جب پروٹین کے انو ایک دوسرے سے جڑتے ہوئے مورتی ہوئے اس رنگھلا بنا لیں تو پروٹینز کی یہ سنسنا کیا کہلاتی ہے الفا ہیلکس اسٹرکچر کہلاتی ہے پھر اس میں سے ایک ایمپورٹن چیز ہے کہتا ہے اس میں کاربونیل سمو جس میں سے سی ڈبل بانڈ او والا گروپ جو تھا کاربونیل گروپ جو ہوتا ہے اس کا آکسیجن پر مارو اور ایمینو گروپ ایک دوسرے کے ساتھ کون سے بانڈ کا نرمال کرتا ہے اب یہ بانڈ کیسے بناتا ہے یا موڑی اس رنگلہ کیسے ہوتی اس کو تو اسٹرکچر میں ہی جان پائیں گے تو بیٹا اس کو اسٹرکچر دیکھو بناتے ہیں طریقہ میں بتا دیتا ہوں اسٹرکچر بننے کا اگر ڈبل پین ہے بیٹر ہے نہیں تو سنگل پین سے بھی بنا سکتے ہو تو میں نے اس کرب میں ڈبل پین کو پکڑ رکھا ہے تھوڑا سا دور کر لیتے ہیں اسٹرکچر زیادہ بیٹر رہے گا دیکھو ایک جگہ پہ ہی رکھنا ہے تو یہ بیٹا ہو گیا سب سے پہلے تو یہ اسٹرکچر میں نے بنا کر تیار کیا ابھی اسٹرکچر کے کچھ پارٹ کو دیکھو میں دکھاتا ہوں یہ انٹرنل اندر والا پارٹ ہے پھر یہاں یہ انٹرنل پارٹ ہے پھر ادھر یہاں یہ انٹرنل پارٹ ہے اب دیکھو اس کو اور آگے سے بڑا دیتے ہیں یہ پٹے کی طرح ہے بلکل بیلٹ جیسے نہیں ہوتی مڑی ہوئی اس ٹائپ میں اس کو بنایا گیا ہے تو دیکھو ایسا ہوتا کیا ہے بیچ میں ایک سرنکھلا چھوڑ کر دیکھو یہاں پر پریجنٹ ہے سی ڈیبل بانڈ کو اور یہاں پر یہ یہاں سے بنانا ہے اگر تو اس سرنکھلا کو چھوڑیں گے آلٹرنیٹ پہ آئیں گے اس کے بیچ میں سرنکھلا کا یہ بھاگ بچا اس کو چھوڑیں گے نیچے والے بھاگ پر آئیں گے یہاں پر کونسا ہوگا این ایچ یہ او اس ایچ کو اپنی اور کیا کرے گا اٹریکٹ کرے گا کونسے بانڈ سے ہائیڈوزن بانڈ سے پھر میں یہاں بنا کر دکھاؤں سی ڈیبل بانڈ او تو یہ والا یہاں پر ہم بنا یں گے این سنگل بانڈ ایچ ہائیڈوزن بانڈ ابھی چیک کریں گے ایک اور چیز اگر یہاں پر سی ڈیبل بانڈ او اب لیبل ہے تو وہ دیکھو آلٹرنیٹ پہ اس رنگلہ کو چھوڑے گا اس کے نیچے والے این سنگل بانڈ ایچ اس سے کونسا بانڈ بنائے گا ہائیڈوزن یہاں پر رکھا جائے ڈیبل بانڈ او ہائیڈوزن بانڈ بنانے تریقہ پھر سے سمجھ لو یہاں کا سی ہے نا اب ایسی ہی چین ڈھونڈنی پڑے گی تو ایسی چین ڈھونڈ یہاں پر ہے تو یہاں کے این ایچ کے ساتھ کونسا بانڈ بنائے گا ہائیڈوزن بانڈ میں نے ہائیڈوزن بانڈ بنایا ابھی اور کر سکتے ہیں ابھی دھیان دینے والی بات ہے اگر یہاں کا سی ڈبل بانڈ او ہوا سی ڈبل بانڈ او بیٹا چیک کرو کیا اس کے این ایس سے جڑ سکتا ہے نہیں جڑ سکتا آلٹرنیٹ چینج ہے یہ تو آلٹرنیٹ چینج پہ یہاں پہ ہے این اور یہاں پر جڑا ہے ایچ اس کے ساتھ کونسے بانڈ کے تھو جڑے گا ہائیڈوزن بانڈ کے ہوں اب یہ کتنے بنانے ہیں تو بیٹا ہوتے تو بہت سارے ہیں بانڈ کرونوں کی سنخیہ میں لاکھوں کی سنخیہ میں لیکن آپ اتنے بانڈ تو بناو گی نہیں تو آپ کو کچھ بانڈ کیل بنا کر کیا کر دینے ہیں دکھا دینے تو اس اسٹرکچر کو کہتے ہیں الفا ہیلکس اسٹرکچر بنانے کا طریقہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو دو پن لینے ہے جو ایک دوسرے سے جن کی نیب تھوڑی سی ڈیسٹنس پہ ہے دونوں کو بیلنس کرنا ہے اسٹرکچر بنا لینا ہے آپ کو اب اس پر بانڈ کیول دکھانے یہ تھوڑا سا چین بنا دینا تاکہ پتہ چلتی رہے کی کونسی چین کس سے سیمیلر ڈیش ڈیش والا ڈیش ڈیش والے کے ساتھ کنیکٹیوٹی بنائے گا پلین بھاگ پلین بھاگ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کو دکھائے گا اس کو نوڈ کر لیتے ہیں پھر پروٹین سے جڑی باتیں پڑھتے ہیں باگی نیچٹ کلاس پہ پھر اس کو